اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آسمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے جو لوگ تم میں سے اہد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گدھ گئیں جنگ سے تھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھنسلا دیا تھا اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو گفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں صفت کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلے اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور موت توانیوں 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 کو دیکھ رہا ہے